یہ جو حضرت صاحب کے نام کے ساتھ مجاہد اہل سنت لکھا گیا ہے مجھ جیسا کم قد والا بندہ اگر اپنے نام مجاہد اہل سنت لکھ لے تو کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا جب تک میرا کریکٹر اس کے سامنے نہیں ہوگا میرا کردار میری گفتار اس کے سامنے نہیں ہوگی تو الحمدللہ جس ولی کامل کے کل شریف پر ہم حاضر ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ رہوالی کی درو دیوار بچہ بچہ ہر بنتہ مجھ سمیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت صاحب کے نام کے ساتھ جو مجاہد اہل سنت و جماعت لکھا ہے یہ صرف نام کے لئے نہیں اپنے کردار کی وجہ سنت کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ایک سوال مجھ جیسا کمزور علم کمزور ایمان والا بندہ میں نے ایک دن حضرت صاحب سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ نے آٹھ بیٹے عطا فرمائے ہیں کتنے ہی بولے کتنے ہی گل کرنی بڑی سوک ہی ہے عمل کرنا بڑا ہکا ہے آٹھ بچے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں حضور وہ کسی ایک بچے کو آپ انجینئر بنا دیتے ایڈوکیٹ بنا دیتے آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں اے پلس کا توتی بول رہا ہے وہاں لائٹ سکول چل رہا ہے وہاں دا سٹی سکول چل رہا ہے آپ کے پاس سورسیز بھی ہیں پیسے بھی ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں ارے یہ کم مکل بھی نہیں ہے کندزین بھی نہیں ہے آٹھ آٹھ فٹ کے کڑیل جوان ہیں کسی ایک بچے کو تو دنیا کی طرف لے جاتے تو مجھ جیسے کم انسان کو آپ فرماتے ہیں سیفی صاحب میں اپنے بچے نو دین علی پاسے جو جاتے لائے ہوئے اللہ نے من پتر سوڑے دیتے نے کہ میں سوڑی شہر عبدی ربارگاہ قربان کیتی ہے اور میں حنیف چشت کی ادعویٰ کرنا ہوں اور میری یہ دعا ہے اگر میں اللہ نو اپنے سوڑے پتر دیتے نے تو اللہ میری اولاد مقدر بھی سونے پروائے گا اور آپ دیکھ لو آخری گل اس دو وٹے مقدر اور اچھے کیا ہوں گے اور جس یورپ کنٹری کے ویزے لینے کے لیے آج ہر امبیسی کے پاہر نوجوانوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور وہی امبیسٹر یہ ویزے ان کے گھر میں آکے پیش کر رہے ہیں اس سے بڑی عزت کیا ہے یہ سارا صدقہ ہے تو دین کی غلامی کا ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہستی مشل راہ ہے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے اس طرح کرو اور دنیا بھی تمہارے قدر میں آئے گی اور دنیا دار بھی تمہارے چوکھٹ پر آئیں گے اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ